بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئے سٹوڈنٹس آج کا کلاس ہے ٹائپس اور پیسیو ٹرانسپورٹ پیسیو ٹرانسپورٹ کی کتنی اقسام ہے تو اس کے دو اقسام ہیں پہلی نمبر پر ڈیفیوجن یا جس کو سیمپل ڈیفیوجن کہا جاتا ہے ڈیفیوجن بسٹا پول کیا ہوتا ہے سلمیمرین کے حوالے سے ہم اس لیکچر کے اندر بات کریں گے ڈیفیوجن وہ یہ ایک پروسس ہے ایک میکنزم ہے ایک پاتوے ہیں جس میں مالیکیولز حرکت کرتے ہیں یا آئینز حرکت کرتے ہیں ریجن آب ہائر کنسٹریشن سے ٹوارز لور کنسٹریشن ریجن تو اس کو ہم ڈیفیوجن کہتے ہیں یعنی یہ وہ پروسس ہیں جس میں مالیکیول یا آئین حرکت کرتے ہیں جہاں پر اس کی کنسٹریشن زیادہ ہو تو اس ریجن سے کم کنسٹریشن ریجن کی طرف یہی مالیکیولز اور یہی آئینز حرکت کرتے رہتے ہیں تو اس پروسس کو ڈیفیوجن کہا جاتا ہے سیل میمبرین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ جو ڈیفیجن پروسس ہوتا ہے سیل میمبرین کے اندر تو اس کے لئے کوئی خاص پروٹین خاص میمبرین پروٹین کی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ اکز ڈاریکلی اکراس سیل میمبرین یہ سیل میمبرین کے آر پار ڈاریکلی ہوتا رہتا ہے اور اس کے لئے کوئی خاص پروٹین کی ضرورت نہیں ہے یعنی بغیر خاص پروٹین کے یہی پروسس اور یہی میکنزم جاری وساری رہتی ہے اور یہ مومنٹ جو ڈاؤن ہیل مومنٹ ہوتے ہیں مالیکیولز کی اور سبسٹانسز کی تو یہ اس میں بھی مرد کرتا ہے جیسے اکسیجن ہیں اور کاربن ڈائکسائیڈ ہیں تو یہ پیسیو ٹرانسپورٹ یا سیمپل ڈیفیجن میکنزم کے طرح سیل میمرین کے آر پار وہ حرکت کرتا رہتا ہے اور یہ اس کے لئے کوئی خاص پروٹین کی ضرورت نہیں ہے موسیقی